دوستو چلو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت ایک مذہبی سکالر ہیں جو اسلام کے بارے میں ٹھیک تھاک جانتے ہیں دوستو ہمارے مذہب میں چار شادیاں جائز ہیں سنو میڈل ایسٹ کے رہنے والے یعنی عرب کے رہنے والے عربی اکثر تین یا چار شادیاں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی پاکستانی دو شادیاں بھی کر لے تو ہم اس بندے کو ایک اور اینک کے ساتھ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ایشین پاکستانی اسلام کو کم فالو کرتے ہیں مگر کلچر رسم و رواج پرمپرا اور ہاندانی لیگسی کو زیادہ فالو کرتے ہیں غور سے سنو اسلام میں پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں نہ یہ حرام ہے مگر ہمارے کلچر رسم و رواج اور ہاندانی پرمپرا میں اگر کوئی لڑکی پسند کی شادی کرنے پر امادہ ہو جائے تو اسے دمکیاں دی جاتی ہیں اور اگر وہ ڈٹ جائے تو اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے ناظرین اکرام ڈاکٹر آمرک لیاقت کو یہ تو پتا تھا کہ اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ہم میڈل ایسٹ یعنی کہ ہم عربی نہیں ہیں ہم مسلمان ایشین پاکستانی ہیں ہمارا معاشرہ اسلام کو کم مگر کلچر اور رسم و رواج کو زیادہ فالو کرتا ہے اور ہمارا معاشرہ دوسری یا تیسری شادی کرنے والے کو ڈیفرنٹ اینک سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس شادی کرنے والے کی بیوی کے ہاتھوں اور معاشرے کے ہاتھوں وہ مالش مرمت اور ٹھکائی ہوتی ہے جس کا سواد اسے کبھی نہیں بولتا اب میں پوائنٹ پر آتی ہوں کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی شادیوں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا کدھر تک جائے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا دوستو ڈاکٹر آمر لیاقت نے دوسری شادی خفیہ طور پر توبہ سے کر لی لیکن یہ بات منظر عام پر تب آئی جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے آمر لیاقت نے اپنے نامی نیشن فارم فل کیے اس میں دوسری شادی کا تذکرہ کرنا پڑا پہلے تو ڈاکٹر آمر لیاقت کی پہلی وائف بشرا نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن جب آمر لیاقت نے اس بات کی تصدیق کی تو بشرا بہت بری طرح سے ٹوٹ گی اور ہسپتال میں منتقل ہو گئی دوستو ہمارے معاشرے میں مرد کے دوسری شادی کرنے پر مرد کو ظالم اور عورت کو مظلوم تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے لوگ عورت کو مظلوم ٹھہراتے ہوئے اس کو بار بار یاد دھیانی کراتے ہیں کہ تم پر بہت ظلم ہوا ہے جس پر عورت اور بچے سہم کر رہ جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں یہیں سب کچھ بشرا کے ساتھ بھی ہوا بشرا آمر لیاقت کی ایکس وائف بری طرح ٹوٹ گی اور ہسپتال میں منتقل ہو گئی اس کی بیٹی نے ٹویٹر پر شیئر کیا کہ میری والدہ ہسپتال میں ہیں ان کے لئے دعا کی جائے اس سیچویشن میں بچے اور ماں بہت تکلیف میں تھے اس ٹائم فریم میں گھر کا ماحول پہلے جیسا نہ تھا باپ ڈیوائیڈ ہو چکا تھا خاند ڈیوائیڈ ہو چکا تھا بشرا اور بچوں کے اوپر اس وقت یہ ٹائم تھا جیسے ان پر وکینو ہی پھٹ گیا ہو پرشانی اور کشیدگی بہت تیزی سے پھیل گئی نفرتیں بڑھتیں گئیں اور اپنے ہی گھر میں دو پارٹیاں بن گئیں بچے ماں کا ساس دینے لگے کیونکہ وہ ماں کی تکلیف کو دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ پریشان بھی تھے کیونکہ وہ باپ کو اپنے آپ سے جدا ہوتے دیکھ رہے تھے اس ٹائم فریم میں اتنے لڑائی جگڑے افرات افری اور کشیدگی بڑھ گئی کہ آمر لیاقت نے بشرا کو طلاق دے دی اس سیچویشن میں بشرا اور بچوں کو جس تکلیف اور عذیت سے گزرنا پڑا وہ ٹائم فریم بہت تکلیف دے تھا طوبہ اس سیچویشن میں مطمئن تھی کیونکہ طوبہ نے ڈاکٹر آمر لیاقت کو پایا تھا اور سب نے کھویا تھا ناظرین اکرام ڈاکٹر آمر لیاقت نے افرات افری کشیدگی اور طوبہ کے کہنے پر طلاق تو دے دی لیکن سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت نے بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک عرصہ گزارا تھا اس کو اپنے کیے پر رگریٹ پشتابہ تھا اور وہ بہت کنفیوز تھا جب آپ ڈاکٹر آمر لیاقت کو ٹی وی پر دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہیں کبھی ناغن ڈانس کبھی باغنا شروع کر دیتے ہیں حال ہی میں انہوں نے سبور کے ساتھ عجیب و غریب حرکات کی جو سبور نے قطن برداشت نہ کیا اور انہیں آن سکرین پورے شو میں کافی ظلیل کیا دوستو رمضان ٹرانس میشن میں بھی عجیب حرکات گانے گانا تالیہ بجانا نام تقسیم کرنا اور گیم شو کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرتے رہے دوستو غور کرو بشرا کی طلاق اور بچوں کو چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر آمر لیاقت اس طرح کا نہیں تھا لوگ انہیں بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے ان کا شو دیکھنے کے لیے لوگ ٹیلی ویجن سکرین کے سامنے بیٹھ جاتے مذہبی سکالر کے طور پر انہوں نے بہت زیادہ عزت حاصل کی لیکن اپنے بچے اور بیوی چھوڑنے کے بعد وہ اپنے حواس میں نہیں ہیں وہ اکثر اپنی بے ہدا گوئی اور بے واقعی کی وجہ سے تنقید کی زد میں رہتے ہیں باقی رہی بات توبہ کی توبہ نے آمر لیاقت سے شادی اس لیے کی کہ وہ اپنا اداکارہ بننے کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی اور وہ کر بھی چکی ہیں توبہ آمر نے شادی کے فوراں بعد مادلنگ اور اداکاری کا آغاز کر دیا توبہ آمر کا مقصد تو پورا ہوا اب ہانیہ ہان کا دعویٰ ہے کہ وہ ڈاکٹر آمر لیاقت کے ساتھ پورا ایک سال گزار چکی ہیں جتنا بھی اس نے وقت گزارا نکاح میں گزارا ناظرین اکرام ہانیہ ہان بھی آنکھوں میں سپنے لیے شو بیز میں آئیں اور ہانیہ ہان پر آمر لیاقت کی نظر پڑ گی آمر لیاقت نے ہانیہ کو شو بیز کا خواب پورا ہونے کی چمک دکھائی ہانیہ ہان بھی توبہ کے نقشے قدم پر چلنا چاہتی تھی کہ وہ بھی مادلنگ اور اداکارہ بننے کا خواب پورا کر سکے لیکن ابھی تک تو یہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب بات کرتے ہیں آمر لیاقت کی جب سے آمر لیاقت نے اپنی ایکس وائف بشرا اور بچوں کو چھوڑا اور توبہ سے شادی کر لی تب سے لوگوں نے ڈاکٹر آمر لیاقت کو نظروں سے گھرا دیا ہے اور انہیں بد سے بد ترین سمجھنا شروع کر دیا اور ان کی رسپیکٹ میں بھی کافی کمی واقعہ ہوئی ہے لوگوں کی تنقید اور اس رویے پر آمر لیاقت خود بھی بہت کنفیوز اور انکلیر ہیں دوستو ڈاکٹر آمر لیاقت کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے جب بندہ ایک خراب کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے دوستو اکثر موویز میں دیکھا گیا ہے کہ اگر بندہ کرائم میں چلا جائے تو وہ آگے کرائم پہ کرائم کرتے جاتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی سیچویشن اور حالات میں پڑ جاتا ہے دوستو ڈاکٹر آمر لیاقت نے فیملی چھوڑ دی اب وہ کنفیوز ہے اب وہ کسی کو بھی چھوڑے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تیسری سے چوتھی اور چوتھی سے پانچویں شادی بھی کرنے سے ڈاکٹر آمر لیاقت کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا ناظرین اکرام جیوے پاکستان کے ایک پرگرام میں ساہر لودی نے ڈاکٹر آمر لیاقت سے پوچھا کہ کوئی ایسا خواب جو آپ پورا کرنا چاہیں تو وہ کون سا خواب ہوگا تو آمر لیاقت نے جواب دیا پھر سے شادی تو وہاں پر تمام لوگ حیران ہو کر رہ گئے کیونکہ دو تین شادیاں کرنے کے بعد بھی ان کا جواب اور ان کا خواب شادی تھا دوستو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت اب اتنے کنفیوز اور ازاد پکیرو بن چکے ہیں کہ اب وہ جتنی بھی شادیاں کر لیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا باقی رہی بات توبہ کی ناظرین اکرام بشرا اقبال کا گھر برباد کرنے کے بعد توبہ آمر اپنا گھر کیسے عباد کر سکتی تھی کسی کی ہستی مسکراتی زندگی برباد کر کے اولاد سے باپ کا سایہ چھین کر باپ کی شفقت چھین کر کیسے کوئی خوش رہ سکتا ہے یہ دنیا مقفات عمل ہے جو بوئیں گے وہ کٹیں گے جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اسے ظلم کا ازالہ بگتنا پڑتا ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے ناظرین اکرام اب کچھ یوں ہوا کہ توبہ آمر اپنے گھر نراز ہو کر چلی گئی ہیں اور انہوں نے خلا کے لیے اپلائی کر دیا دوستو یہ توبہ اور ڈاکٹر آمر لیاقت کی کھاڑ بڑ اور نرازگی ہانیا کے کیس سے پہلے کی چل رہی ہے اور جب ہانیا ہان نے توبہ آمر کی ایک ویڈیو لیک کی تو یہ کشیدگی اور بھی بڑھ گئی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر چلی گئی دوستو ان دنوں ڈاکٹر آمر لیاقت ہر طرف تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اس وقت ان پر بہت ہی خراب ٹائم جا رہا ہے ان کا ستارہ بہت صحت گردش میں ہے دوستو اب پتہ نہیں یہ معاملہ کتنی دیر تک سوشل میڈیا کی زینت بنا رہے گا اور کب تک اس کا حتمی فیصلہ ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا بہت خیال کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے